بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر اولڈرم برطانیہ سے ہمارے بیورو چیف آریف چودری کی ریپورٹ کے مطابق سپا صلاح رکیدہ ختم نبوت حجر صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باشا سرکار کی ہدایت پر دربار آلیہ بلوڑا شریف کے خادم خاص منتاز مذہبی سماجی شخصیت راجہ آفتاب حسین پیاس صاحب ڈاکٹر زاہد حافظ جاوید اور ان کی ٹیم نے مدینہ ہال اورڈھم میں گیارویں شریف کی روح پرور محکل کا انعقاد کروایا مقامی کمیونٹی اور خادمین بلوڑا شریف کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں لاہور سے آئے ہوئے انتاز عالم دین کاری محمد یونس قادری، عمران شہزاد کانسلر چودری آفتاب حسین، چودری تارک محمود، چودری مہدی، لالا سابر، راجہ وحید، راجہ یوسف، پندوری، راجہ شاہر شامل تھے اس موقع پر سپسرہ رقیدہ، تاج دار، ختم نبود، حضرت صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ نے شرکہ محفل سے ٹیلی فون خطاب کرتے ہوئے کہا آقائے کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی عالم اقوام امن کا گہوارہ بن سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ختم نبود ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے روحانی محفل میں شریک ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا اور دم بھی کیا اور کہا کہ وہ 31 دسمبر کو آلڈھم میں ہونے والی عالمی تاجدار ختم نبود کانفرنس میں شرکت کریں گے میرا حقم ہے کہ آپ نے اس بار جو ہے وہ اپنی ذات کی ہی نہیں بلکہ حضور کی خاطر آ رہا ہے کیونکہ جو انسان حضور کی خاطر کو کام کرتا ہے تو پھر وہ ساری ذاتوں پر کرم ہو جاتا ہے اس میں بھی کرم ہو جاتا ہے اس کی آنے والی نصور پر بھی کرم ہو جاتا ہے جتنے بھی خادم ہیں خادمائیں ان کو میری طرف دی یہ حقم ہے کہ آپ اس طرح پھیل جائیں کہ جہاں بھی شمعہ رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبود کے پروانے حضور کے غلام نظر آتے ہیں ان کو ضرور پہان دیں اور ہر بندہ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے خادم سارے برابر ہیں بلکہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے آپ اور آپ پر حضور کی غلام ہیں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہیں کوشش کریں گلی محلے بزار جہاں بھی ہو سکتا ہے آپ نے لوگوں کو اس با محفل میں دعوت دے رہی ہے اور انشاء اللہ تعالی جو بھی اس محفل میں آئے گا اللہ پاک کے قرم سے حضور کی ختم ربوت کے وسیرے سے اللہ تعالی اس کو شفاہ بھی عطا فرمائے گا اور اس کی دل کے اندر وہ بجا ہوا دل اس کے اندر آقائے کائنات کی سمانے آیات اور غصے پاک شیخ الابدر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا احاطہ لہور سے آئے ہوئے عالم دین مولانا کاری محمد یونس قادری نے خوبصورت انداز میں بیان کیا حاضر ہوں یوکے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں اے ایر وی کیو ٹی وی پر بطورے ہوشت ہوں اور الحمدللہ میں پہلی مرتبہ یوکے آیا ہوں اور میں تمام عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں اکتیش دسمبر کو آپ پوری دنیا سے اربو آجم سے برعظم یورپ امریکہ ساؤت افریقہ سے اور پوری دنیا سے کافلے آ رہے ہیں الحمدللہ اولڈم میں تو تمام احباب کو میں غزارش کروں گا کہ تاج دار ختم نبوت میں خود بھی آئیں اپنے بچوں کو لائیں تاکہ عشق رسول کا جو چراغ ہے آپ کی بچوں کے سینے میں داخل ہو جائیں بہت شکریہ دربارے آلیہ بلوڑا شریف کے خادم خاص منتاز سماجی شخصیت اور مذہبی شخصیت رازہ آفتاب شریف اور پیاس صاحب کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا انعقاد دن اسلام کی حقیقی تصویر تشیر کی اکاس اور اکائے کائنات کے اصوائے حسنہ محبت کے پیغام کو فروغ دینے کے لئے انتہائی آہم ہے ہم برطانیہ میں رہنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ عالمی تاج دار ختم نبوت کانفرنس میں جو 31 دسمبر اتوار کو آلڈھم میں منعقد ہو رہی ہے جس میں حضرت صاحب زادہ پیر حق خطیب حسین علی باشا سرکار خصوصی طور پر شرکت کے لئے آ رہے ہیں شرکت کریں آج ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہوئی ہے گیارمی شریف کے حوالے سے انشاءاللہ 30 فرس کو تاج دار ختم نبوت شریف لارے ہیں ہم ان کو تیر دل سے خوشمدید کہتے ہیں ادا کرتا ہوں بلخصوص سریف 42 کا کہ آپ امیشہ کی طرح ایسے پروغاموں مذہبی پروغاموں کو برپور کورج کرتے ہیں دربار علیہ بلاورہ شریف کی طرف سے آپ کا شکریہ میں آج مطلی گیارمی شریف جو یہاں ہولڈ میں منعقد کی گئی انڈر دی سپرویجن آف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی سجادہ شریف دربار علیہ بلاورہ شریف زلہ راولپنڈی تحصیل کورٹری ستیاں پاکستان انشاءاللہ تعالی میں آج اس سٹیج کی وساطت سے سارے ظاہرین کو سارے لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کلندر دورہ سابزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی is coming to UK 31st of December Eastern Pavilion Hall فرد سار روڈ ہولڈم میں سارے ظاہرین کو دعوت دیتا ہوں دربار علیہ بلاورہ شریف UK کی طرف سے آئیں اور اپنے مرشد کے ساتھ ملکات کا شرف اصل کریں کانسلر چودری آفتاب حسین نے آج کی روحانی محفل میں نوجوانوں کی شرکت کو خوش آئند کرا دیا اور کہا کہ دیارے غیر میں ایسی روحانی محفلیں تواتر سے ہونے چاہیے آج نہیں ہے دینی محفل محفلیں یار ہوئی شریف راجہ افتاب شریف نے اوگناز کی تھی کچھ کاریونو صاحب پاکستان دو تشویر فرمایا تھا اور بلاورہ دربار علیہ خطیب سرکار صاحب نے پاکستان دو دعا فرمائی اور بلخصوص جلی بندے بماس انہوں نے شفاہ سے خصوص انہوں نے دعا فرمائی اور یہ جو محفلہ روحانی محفلہ چیئے نہ تھا نوجوان مذہبی سکولر حافظ جعوید اور عمران شہزاد مدنی نے گیارویں شریفی کامیاب روحانی محفل کروانے پر انتظامیہ کو مبارک بات دی اور روحانی محفل میں شریف مرد و خواتین کا شکریہ دا کیا جو محفل کروانے پر اور انشاءاللہ یہ محفل کروانے پر محفل کروانے پر سنڈے 31 دیسیمبر اور انشاءاللہ سدکار جید ماشاءاللہ یہاں پر آکے بہت خوشی مرید ہے یہاں کے اچھے لوگ ہیں اور آپ کا بہت اچھا پیارہ رام سے اللہ کو جنم بہت اس دن دے اسلامت رکھیں آخر میں روحانی محفل میں شریف ہونے والوں کے توازے خصوصی رنگر سے کی گئی آج کی گئی شریف کی بہت شریف محفل ہوئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں وہ سے پاس رحمت اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم ہو ہم سب خاتمین پر اور تاریم ساری عمت مسلمان پر 31 دیسمبر دوزار تئیس سرکار جی واپس پر یوکے آ رہے ہیں اولڈن کے اندر ایسن پیولین سینٹر میں اگر آپ تاجدار ختم نبوت کو ماننے والے ہیں اور نبی کی مسئلسل سے محبت کرتے ہیں تو اس تاجدار ختم نبوت شامح ہو جائیں اور نیو یئر میں کا جو نارہ ہے وہ آپ تاجدار ختم نبوت کے ساتھ لگائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرکہ محفل نے کہا کہ عالمی سطح پر انسانیت اور مذہب کی وجہ سے ڈھائے جانے والے مظالم سے نجات کا واحد راستہ آقاہ کائنات کی سیرت کو اپنانے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 247 نیوز ورڈ مستنین خبروں کی دنیا